نمشکار میں ہوں پوانتیاگی مہاراشت کی راجنیتی کی اٹھا پٹک میں مہاراشت میں ادھو تھاکرے کو دکت نشجت روپ سے ہے کیونکہ اب ان کی مکہ منتری کی کرسی تو گئی ہی ان سے پارٹی کا سمبل بھی جا سکتا ہے ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن مہاراشت میں جو یہ سب چل رہا ہے اس سے ممتاب انرجی کو کیا دکت ہے یہ سمجھ سے پرے ہے کیونکہ ممتاب انرجی کے جو کارکرتہ ہیں یعنی ٹی ایم سی کے کارکرتہ انہوں نے اصم میں جہاں ایکنات چھندے اپنے ودائیکوں کے ساتھ سب سینہ کے ودائیکوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کے بہار ٹی ایم سی کے کارکرتہ انہیں پردرشن کیا جن کو پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن اس پردرشن کے پیچھے کا کارن کیا ہے یہ سمجھ سے پرے ہے دکت ہو سکتی ہے تو سب سینہ کو دکت ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی سرکار گرنے والی ہے ان کا سمبل چھننے والا ہے وہاں دکت ہو سکتی ہے تو مہاراشت کے لوگوں کو دکت ہو سکتی ہے لیکن ایکنات چھندے جو اس بات سے کیول ناراض ہیں کہ ان کی سنوائی ان کی سرکار میں سب سینک کا مکہ منتری ہے اور اس کے باوجود ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی ان کے ودہائکوں سے ملنے کا ٹائم ایک مکہ منتری انہی کی پارٹی کا نہیں دے رہا تھا اور جس اہنکار میں اودف تھاکرے جی نے اپنی ستہ میں کام کیا اس کے کارن سے جنتہ بھی ناراض رہی ہم نے دیکھا جس طرح سے اودف تھاکرے کی سرکار میں جو ان کے گرہ منتری تھے وہ پولیس کے جریعے اگھائی کا کام کر رہے تھے سو سو کروڑ روپے مہینے کی اگھائی کے آرورپ لگے آج وہ جیل میں بند ہیں اس اگھائی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کس طرح سے اودھیوک پتیوں کی ہتھیائیں کر رہی تھی اور اس کی اے وجہ میں ڈرہ دھمکا کر لوگوں سے وصولی کی جارہی تھی ایسی سرکار جہاں نباب ملک علپ سنکھیک منتری تھے لیکن وہ جیل کے اندر بند ہیں ان کے اوپر بھی برشٹا چار کے چارج لگے ایسا برشٹا چار کرنے والی سرکار جہاں ایک ممبئی کا کمیشنر پرمویر وہ کہیں اپرادیوں کے ساتھ انولو ہوتا دکھائی دیتا ہے یہ دکھائی دیا کہ کوویڈ کے ٹائم میں جس طرح سے کوپربندن وہاں ہوا پرواسی مزدور وہاں پیدل نکلنے کو مجبور ہوئے ان کے لیے کوئی نہ دوائی ہے نہ وہاں کوئی انتظام ہے اس طرح کی سرکار جہاں کوئی ویوستہ نہیں ہے ٹرانسپر پوسٹنگ کے نام پر وہاں ایک بڑا نیکسس چل رہا ہے اور جو پولیس کے عدیقاری اس نیکسس کو توڑنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہم نے دیکھا کس طرح کی کاروائی کی گئی وہاں جو ڈی جی پی تھے ان کے خلاف کس طرح کی کاروائی کی گئی اور ان سب کو دیکھتے ہوئے جب سیو سینکوں کے اندر آکروس آیا اور وہ اس لیے آیا یہ ایک ناچ سندھے اس لیے الگ نہیں ہوئے ہیں کہ ان کے من میں بڑی بھاونہ ہے کہ کچھ کام کرنا ہے ان کے من میں بڑی یہ بھاونہ ہے کہ اودف تھاکرے جی اچھا نہیں کر رہے تو میں کچھ اچھا کروں گا نہ ان کا بھی ایک سوارت ہے اور ان کا سوارت یہ ہے کہ ان کو ڈھائی سال ہو گیا اودف تھاکرے کو مکھے منتری بنے سیو سینہ کے جو ودایق ہیں وہ اپنے چھیتر میں جو جنتہ کے کام ہیں وہ نہیں کرا پا رہے ہیں اور اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ڈھائی سال تو بیٹھ گیا اگلا ڈھائی سال بعد پھر چناؤ آئے گا پھر جنتہ کے بیٹھ جانا پڑے گا پھر جنتہ پوچھے گی کہ آپ پانچ سال سے ایمیلے تھے تو آپ نے کیا کیا ہے جب جنتہ کا کوئی کام نہیں کریں گے تو اگلی بار کوئی بوٹ دے گا کیا نشیت روپ سے نہیں اور اس لیے ان کو لگا کہ دو ہی راستے ہیں یا تو یہ ایمیلے بن کر ملائی مارتے رہیں یا پھر ودرو کریں اور اپنے کو الگ دکھائیں اور یہ کہیں بھئیہ اودف تھاکرے خراب تھا ہم اچھے ہیں ہم تو اس لیے چھوڑ دیئے کہ بھئی ہم یہاں کام نہیں کر پا رہے تھے اور اس لیے نئی سرکار کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہاں ان کا بھی ایک سوارت ہے جس کو یہ دکھانا چاہتے ہیں میرے حساب سے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کسی کے اندر اس طرح کی بھاونہ کہ وہ لوگوں کے لیے کام نہیں کر پا رہے حالانکہ جو مہراشت کے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ناتھ شندے وہ نام ہے جو جمین سے جڑے ہوئے ویکتی ہیں اور کارے کرتاؤں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کیونکہ جتنے بھی وہاں ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو اوٹو ڈرائیور ہیں جو کامگار مزدور ہیں ان کی سمسیوں کو اٹھانے والا اگر کوئی سرسینہ کے اندر ہے تو وہ ایک ناتھ شندے اس سب کے بیچ یہ پروبلم جو چل رہی ہے یہ مہراشت کی پروبلم ہے لیکن اس سے ٹی ایم سی کا کیا لینہ دینا ہے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسم کے اندر وہ اپنی کٹھواجی کر رہے ہیں نئی سرکار بنے یا اس سرکار کو گرائیں یہ بعد کا میٹر ہے اگلے کچھ گھنٹے میں کلیر ہوگا لیکن ٹی ایم سی کے لوگ اس ہوتل کے بھار پردرشن کریں جہاں یہ ایک ناتھ شندے یہ سیو سینہ سے اندرونی آپسی لڑائی لڑ رہا ہے ستہ کی لڑائی ہے یا سیو سینہ کی آپسی لڑائی ہے یہ ان کا آپسی اندرونی معاملہ ہے اس میں کوئی بیچ میں دوسرا کوئی بولے وہ جائر ہی نہیں ہے ابھی بی جے پی کوئی کمنٹ نہیں کر رہی ہے تو پھر ٹی ایم سی کو کیا دکھت ہے بھائی ٹی ایم سی کیوں پردرشن کر رہی ہے اس میں کوئی ممتاب اینر جی کے خلاب تو ایک شبد بولا نہیں ہے ایک ناتھ شندے نے نہ یہ پچھے بنگال کی سرکار کے ورد کوئی کام ہو رہا ہے تب ان کو دکھت کیا ہے اور آپ سمجھئے کہ یہ کیول اور کیول یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے ممتاب اینر جی اگر اودو تھاکرے جی کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب آپ سمجھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اودو تھاکرے جی کی سرکار میں جو کمیاں رہی انہی کے ویدھائک جو گنوار ہیں آج جو پتر کلیر ہوا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کی سنوائی نہیں کرتے تھے وہ ویدھائکوں سے نہیں ملتے تھے برشتا چار چرم پر تھا پولیس اپراد کر رہی تھی پولیس سے مل کر کے اگھائی چل رہی تھی ادیوگ پتیوں کی ہتیائیں ہو رہی تھی یا ان کو ڈرا کر وصولی ہو رہی تھی اس طرح کے جو کارنامیں ہو رہے تھے یعنی سبسینہ کی سرکار میں سبسینہ کو کوئی اپنی سرکار سے شکایت ہے اور ایسے میں ممتاب انرجی اگر ایسے ویکٹی کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے جس سے نہ جنتہ خوش ہے نہ ان کی پارٹی کے لوگ خوش ہیں نہ ان کی پارٹی کے صدر سے خوش ہیں اور نہ ان کے منتری خوش ہیں تو ممتاب انرجی یہ میسیس دینا چاہتی ہے کہ جو بھرٹا چار کر رہا ہے جس کے منتری جیل کے اندر بند ہیں جو اپراد کے ساتھ ہے جو نشا خوریوں کے ساتھ ہیں نشا خوری نشا ڈرگ کی سپلائی کرنے والے وہ ان سب کے پیچھے ممتاب انرجی بھی کھڑی ہے اچھا ہوتا ممتاب انرجی کے جو کارک کرتا ہے ٹی ایم سی ہے اس مدے پر مون رہتی لیکن اس مدے پر وہ ان کا ویروت کر رہی ہے جو پارٹی کا اندروں نہیں معاملہ ہے اسمر جو ٹی ایم سی کے کارک کرتاؤں کا پردرشن ہے وہ سمجھ سے پرے ہے لیکن ہاں یہ راشت پتی چناؤں کو لے کر کے جو ممتاب انرجی نے محیم چلائی تھی سارے وپکش کو ایک کرنے کے لیے 22 دلوں کو انہوں نے چٹھی لکھی تھی جس میں پہنچے تو کل سترہ اور انہوں نے جو اپنا امیدوار بنایا تھا وہ شرط پامار جی بھی میدان چھوڑ گئے وہ فاروق عبداللہ بھی میدان چھوڑ گئے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو یشون سینہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے ان کو بھی لگ گیا ہے کہ جیتنا تو ہے نہیں تو بے جتی کرانے کے لیے کیوں صدست رہیں گے اور اس لیے لگتا ہے کہ 29 تاریخ کو جو نومینیشن ہوگا راٹ پتی پت کے لیے وہ اس کے پہلے ویڈرول کر لیں گے ایسی خبریں اندر سے آ رہی ہیں تو ممتاب انرجی کو جھٹکے پر جھٹکا لگا ہے ان کی مہم کو جھٹکا لگا ہے اور انڈی ایک ایا جو راشت پتی کے امیدوار ہیں وہ جیتنا تیہ ہے ان کا دروپ دی مرمو وہ جیتنے کے لیے بلکل جو ان کو ووٹ پرتیست چاہیے وہ پورا طرح سے سپشٹ ہے بیجو جنتہ دل کے ملنے کے بعد وہ تیہ ہو گیا ہے کہ وہ نشت روپ سے راشت پتی بننے جا رہی ہیں اور ایسے میں شاید ممتاب انرجی بوخلائی ہے کہ وہ کوئی بھی ابھیان چلاتی ہیں اس میں ان کو وفلتا ہاتھ آتی ہے اور شاید اسی لیے ان کو لگا کے اب یہ اس طرح کے ویرود میں سامنے آ جاؤ تو جو یہ گٹ ہے بارہ تہرے پارٹیوں کا اس میں اب لڑائی کس بات کی ہے ابھی آپ دیکھ لیجئے جیسے مہاراشت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ منتری کو لے کر کے ویدرو ہے ایک طرح سے پارٹی کے اندرونی ماملے میں لڑائی جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے سے شکاہت ہے ابھی کیا ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ ممتاب انرجی کی نظر وہاں ہے اور ممتاب انرجی پی ایم فیس بننا چاہتی ہیں یہ ان کی بھاونائیں اندر سے آ رہی ہیں اور اسی لیے وہ اوپر سے یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ جو ویرودی دل ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ پہل کی دلی میں میٹنگ بلائی تھی جو میں تو کہوں گا کہ وہ فلوپ میٹنگ رہی کیونکہ اس میں کچھ تیہی نہیں ہو پایا ممتاب انرجی کا جو نیتتو ہے وہ بپکشنیس ویکار نہیں کیا اور اس کو سرے سے نکار دیا لیکن ممتاب انرجی ہیں کہ مانتی نہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ایک ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اکھٹے رہیں گے مل جڑ کر دیش میں دھرنا پردرشن کریں گے موڈی سرکار کا ویروت کریں گے اور سڑکوں پہ جنتا کو اتارنے میں سفل ہو جائیں گے تو ممتاب انرجی آپ پششیب بنگال تک سیمیت رہیں تو اچھا ہے پششیب بنگال میں تو آپ کی سرکار ہے وہاں آپ کے جو ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہیں وہ جس طرح کا کارنامہ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں وہاں تک نشیت رہیے اس سے آگے بہار نکل کر آپ حلہ گلہ کریں گے تو وہی ہوگا جو گوارٹی میں ہوا ہے لیکن ممتاب انرجی کا یہ پردرشن بتا رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا چاہتی ہیں جو بھی بھارتی جنتا پارٹی سے سمبندیت ہو اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے اور اس لیے وہ وہاں وہاں کے مکھے منتری کے خلاف پردرشن کر رہی تھی کہ بار آئی ہوئی ہے اور بار میں چالیس جلے پرباویت ہیں یہ جو اسم کے مکھے منتری ہیں ہیمنت بیس فرما یہ بار کا پربندن چھوڑ کر یہاں سرکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ اس سارے ابھیان میں وہ جو ہیمنت بیس فرما ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے اور وہ بھاڈپا کے لیے بھی نئے ہیں ان کو کیول آروجمنٹ دیا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس لوگ بھیجے جائیں ان کی سرکشہ میں پولیس لگائیں ان کے کھانے پینے رہنے کی بیوستہ کریں یہ سبسینہ کا اندرونی معاملہ ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ الگ سے ایک گھٹ بنائیں سانسدوں کو کون الگ کر سکتا ہے تو یہ آروپ نرادھار ہے اور جہاں تک رہی بار کی بات تو بار ہو یا باقی پراکرتک آپدائیں ہیں اس میں جس طرح سے حمد بیس فرما اسم کے اندر لوگوں کی سیوہ میں دن رات جھٹے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ان کے کام کے کارن ان کی لوگ پریتہ اس قدر ہے کہ اسم میں لوگ ان کو ایسا جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے گھر کا میمبر ہو برحال یہ جو پردرشن ہے یہ اپنی ساکھ بچانے اور اپنی طاقت دکھانے کا ہے جو ممتاب انرجی کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کا جو چناؤ لوگ سبا کا آئے گا وہ اپنے کو ایک راشتیہ نیتا کے طور پر پرستط کر سکیں اور پردھان منتری موڈی کے ورد پردھان منتری کا چہرہ بن کر وہ پورے دیش میں ٹی ایم سی کو ایک راشتیہ پارٹی کا درجہ دلا سکیں اس مہم میں ممتاب انرجی لگی ہے اور اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جب پانچ راجیوں کا چناؤ ہوا اتر پردیش میں بھی وہ آئیں وہ باقی پردیشوں میں بھی جائیں گی اور وہاں وہ جرور اس طرح کی کوشش کرتی ہیں کہ ٹی ایم سی کے کچھ کارکرتا کچھ پارٹی کے لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو راشتیہ نیتا کا درجہ مل سکے لیکن ممتاب انرجی کا یہ خواب یہ مہم کبھی شاید پوری نہیں ہوگی کیونکہ ممتاب انرجی بس کیول پچھلے بنگال میں جو کر رہی ہیں اگر وہاں اچھا کرتی ہیں تو شاید دیش کے لوگ یہ سوچتے کہ چلو ایک اوپشن مل رہا ہے کانگریس کے بجائے لیکن جو پچھلے بنگال کا کام ہم نے دیکھا اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کلیر ہے کہ بہت زیادہ ان کو اس کام میں سفلتا نہیں ملنی ہے برحال یہ جو پردرشن ہوا اس کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے کڑے پردرشن کرے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اودف تھاکرے کے ویرود جو ابھیان ایکنات سندھے نے چلایا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بھلے ہی چاہے کوئی ان کو ویرود کرے چاہے پردرشن کرے بات بہت آگے تک بڑھ سکی ہے اور ویدھائکوں نے باقاعدہ وہ چٹھی وائرل کی ہے میڈیا میں جس میں انہوں نے اپنی شکایتیں لکھی ہیں اودف تھاکرے سے اور وہیں آپ کو بتا دیں جو یہ سب ہو رہا ہے اس کے لئے اودف تھاکرے کو جمعیدار بتایا ہے ان کے اہنکار اور سوابیمان کو جمعیدار بتایا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے اہنکار کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے ورنہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتے کیونکہ سبسینہ کی سرکار اگر بنتی ہے تو اس سے ہر سبسینہ کو گروہ محسوس ہو رہا تھا ایسا کہنا ہے ان باغی ویدھائکوں کا بندے ماتر